سبسکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل سوبیہ جی ہیلتھینڈ بیوری ٹیپس کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ بہترین ماں کون ہے وہ کون ہے جو اپنی اولاد کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہے ہم کبھی ایسا نہ کرتے لیکن آج ایک ماں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اس کے قدموں میں گر جائیں اور دعا کریں خدا اس ملک کی سب ماں کو یہی جرت دے یہ ماں مشہور پشتو سنگر نازیہ اقبال ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے اپنے بھائی کو بھی بے نکاب کرنے سے گریز نہ کیا ریپورٹ کے مطابق نازیہ کی دو بیٹیاں جن کی عمرے بلترطیب آٹھ اور بارہ سال ہیں اپنے کام کے سلسلے میں انہیں اکثر گھر سے باہر جانا پڑتا تھا زیادہ درمائی یہی کوشش کرتی ہیں کہ بچوں کو کسی اپنے کے ساتھ ہی چھوڑا جائے زمانہ خراب ہے کسی پرائے پر اعتبار کرنا مشکل ہے نازیہ نے یہی مناسب سمجھا کہ سوات میں مقیم اپنے بیروزگار بھائی اقتخار کو اپنے پاس پلوا لیا انیس سال اقتخار کوئی کام کاش تو کرتا نہیں تھا سو نازیہ کو تسلی رہتی تھی کہ بیٹیاں مامو کے پاس ہی رہیں گی وہ سکون سے کام پر جا سکتی تھی زندگی تلق بھی ہے اور عجیب بھی کچھ عرصے بعد نازیہ پر سکتی تھی زندگی تلق بھی ہے اور عجیب بھی کچھ عرصے بعد نازیہ پر انکشاف ہوا کہ اقتخار بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث تھا انہیں قتل اور خود دیزی پر مبنی ویڈیوز دکھا کر ڈراتا تھا اور مبادہ بچیاں اس کا پول نہ کھول دیں ایک دن نازیہ گھر پر ہی تھی کہ اسے اپنی چھوٹی بیٹی کی چینہوں کی آواز سنائی دی وہ فوراں بھاگی اور دیکھا کہ اس کا ویشی بھائی اس کی بیٹی کی اپنی حوض کا نشانہ بنا رہا تھا ہمارے معاشرے کی بہت سی ماؤں کی برعکس نازیہ نے چھوٹنے سا دی نام نے ہاتھ عزت کو بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ شور مچایا اور ملزم کا نام پولیس میں لکھوا دیا کم سین بچوں کے ساتھ زیادتی ایک شرمناک حقیقت ہے ہم اس سے لاکھ نظرے چُرائیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں اکثر گھر کے لوگ ہی ملوش نکلتے ہیں اور وہ لوگ کے جن پر ان کا آپ کا شک بھی نہیں جا سکتا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں ماں کو پتا بھی چل جائے تو عزت بچانے کی خاطر کر اس بچوں کو چپ رہنے کا کہا جاتا ہے تو عزت بچوں کو چپ رہنے کا کہا جاتا ہے